ذکر کیا ہے بچپن سے لے کے بڑھا پہ تک انسان کے دی جیون میں انسان کی زندگی میں کون کون سا دور آتا ہے اللہ نے وہ سارے دور اس آیت کے اندر ذکر کر دی انما الحیات الدنیا لحم و لعب و زینکم و تفاقر بینکم و تکاتر فی الاموال والاولاد یہ دنیا کی زندگی کیا ہے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لحم و یہ تو کھیل ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تین چار سال کا ہوتا ہے اس کا ایک ہی کام ہے ٹائم پر کھانا کھائے گا رات میں سوئے گا اور باقی ٹائم وہ کھیلے گا اسے کمائی کی کوئی چنتہ نہیں نہ باپ کا پریشر ہے کہ تُو کما کھیلا نہ ماں کا دباؤ ہے تُو کما کھیلا نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی ذمہ داری اسی لئے کسی شاعر نے اپنی شاعری کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو میرا وہ بچپن بچپن کا وہ زمانہ بڑی فی بکری کا زمانہ ہوتا ہے اس میں ٹینشن نہیں ہے اس میں ذمہ داری نہیں ہے اس میں کمانے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے اس میں کسی کو حساب نہیں دینا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندوں یہ تمہاری زندگی کا پہلا دور ہے انمال حیات الدنیا لعبن تمہاری زندگی کی شروعات ہوتی ہے کھیل سے اس کے بعد فرمایا وہ لہون پھر دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے تم بارہ سال کے پندرہ سال کے ہو جاتے ہو اب تمہیں تماشا پسند آنے لگتا ہے تمہیں ناچ گانا اچھا لگنے لگتا ہے تمہیں تصویریں دیکھنا اچھا لگنے لگتا ہے تمہاری زندگی میں اب تماشا آنے لگتا ہے لہو آنے لگتا ہے اس کے بعد جب تم بیس سال کے ہو جاتے ہو پچیس سال کے ہو جاتے ہو تو تمہیں سجنے سمرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے لڑکیوں کو محکم کرنے کا شوق آ جاتا ہے لڑکوں کو ایک سے ایک بال رکھنے کا شوق آ جاتا ہے ایک سے ایک کپڑا پہننے کا شوق آ جاتا ہے زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ابھی مولانا بیان کیا ہمارے مولانا جمال الدین صاحب نے نوجوانوں میں بال کے بارے اب یہ سب تقریروں میں بس بیان ہوتا ہے ورنہ ہیر اسٹائل تو ایسی ایسی ہے ماشاء اللہ کہ مت پوچھئے ہمارے نوجوان تو ایسے ایسے بال رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے ایسے ایسے بال رکھے جا رہے ہیں آج کل ایک نیا دور چلا ہے ہاتھوں میں ٹیٹو بنوانے کا گردن پہ ٹیٹو بنوانے کا فیشن کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے ہمارے نوجوان چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکا میرے پیارے ساتھیوں اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا جاؤ پڑے گھلے الفاظ میں کہتا ہوں اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا آپ ایک سے ایک کپڑا پہنو اسلام کوئی منع نہیں کرتا خوبصورت سے خوبصورت بال رکھ کوئی اسلام منع نہیں کرتا ہاں شریعت کی لیمٹ کی اندر رہ کر کے آپ کو رکھنا ہے لڑکیاں وہ کپڑا پہنے جو ان کے پورے بدن کو ڈھاپتا ہو وہ شلوار سوڑ بھی پہن سکتی ہیں اگر پورے بدن کو ڈھاپنے والی ساڑی ہے تو وہ ساڑی بھی پہن سکتی ہیں وہ گھر کے اندر اگر ایسا کوئی لباس ہے جس سے ان کے پورے بدن کو وہ لباس چھپا رہا ہے تو وہ لباس وہ پہن سکتی ہیں اسلام میں لباس کو لے کر کے کوئی ڈریس کورٹ نہیں بنایا گیا کوئی یونی فارم نہیں بنایا گیا ہمارے نوجوان بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کرتہ پہجامہ پہنے ساؤتھ انڈیا کے اندر تو مولوی لوگ بھی پیٹ شیٹ پہنتے ہیں جمعہ کا خطبہ دینے والا مولوی بھی پیٹ شیٹ پہنتا ہے اور پیٹ پہنتا ہے یہاں اگر پیٹ کوٹ پہنت کر کے آ جائیں اور کٹی ہاری سٹیشن پہ جلسہ والے ریسیب کرنے کے لئے پہنچ جائیں تو ناراض ہو جائیں یہاں تو مولوی کا مطلب کہ صاحب مولوی بیچارہ وہ دوسرے سیارے سے آیا ہے دوسری دوسرے زندگی دوسرے دنیا کی مخلوق ہے سارا زمانہ پیٹ شٹ پہن سکتا ہے مولوی بیچارہ نہیں پہن سکتا مولوی تو کرتہ پہجامہ نہیں اچھا لگے تو اسلام نے ڈریس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہاں مرد حضرات اگر ہیں ان کا کپڑا ٹکھنے کے اوپر ہونا چاہے نماز کی حالت میں آپ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن کر کے نماز پڑھ سکتے جس میں آپ کا کندھا کھلا ہو اور گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ یہ مرد کا ستر ہے جو نماز کی اندر تو ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے اور عام حالات میں بھی چھپا ہونا چاہیے کوئی مجبوری ہوتوالک بارا ہے گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ اور کندھا ڈکا ہونا ضروری ہے نماز کی حالات عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی ہتیلی اور چہرے کو چھوڑ کر کے باقی پورا بدن چھپا ہونا چاہیے ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ہاں پاس تین کا کپڑا پہنتی ہیں اتنا ہاتھ ان کا کھلا رہتا ہے معاف کیجی اگر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں نماز کی حالت میں آپ کا کپڑا صرف ہتیلی اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے باقی پورا بدن آپ کا چھپا ہونا چاہیے تو اسلام نے پابندی کہا لگائی میرے بھائی آپ بال رکھو مگر انسانوں کے جیسا بال رکھو یہ آدھا بال ہے اور آدھا ٹکلا ہے یہ کونسا بال ہے بھائی یہ قضا ہے جس کو اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہے اور ہمارا نوجوان وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کان میں بالی پہنے ہوئے ہیں کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں میں کڑا پہنے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان ہے کی غیر مسلم ہے داڑی تو ویسے ہی نہیں ہے بال لمبے لمبے ہے کانوں میں بالی ہے موہ میں گھٹکا دبائے ہوئے ہیں ہاتھوں میں کڑا بھی پہنے ہوئے ہیں اب کیسے پتہ لگے کہ یہ مسلمان ہے کی غیر مسلم ہے اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری زندگی کا ایک دور وہ بھی آتا ہے وزینا تم تم سجدے ہو سورتے ہو آئینے کے سامنے دیر تک کھڑے رہتے ہو اپنے آپ کو سجاتے ہو سوارتے ہو اپنے چہرے پر کریم لگاتے ہو اپنے سر کے اوپر تم تیل لگاتے ہو اپنے ہیئر اسٹائل پر تمہیں بڑا ناز ہوتا ہے وزینا تم تمہاری زندگی کا یہ تیسرا دور ہے وَتَفَا خُرُمْ بَيْنَكُمْ اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جب تمہیں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگتے ہو میں لاکھ روپیاں کمارا ہوں ہرے تو تو پچاس ہزار کمارا ہے میں تو لاکھ روپیاں کمارا ہوں تیرے پاس تو چھوٹا موٹا مکان ہے میرے پاس تو میرے گاؤں میں سب سے شاندار مکان ہے میرے پاس تو فورویلر گاڑی ہے میرے پاس تو یہ ہے میرے پاس تو وہ ہے ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب انسان کمپیٹیشن کرنے لگتا ہے جب مقابلہ کرنے لگتا ہے جب پرتیس پردھا کرنے لگتا ہے جب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے 35 سال کا ہو گیا شادی ہو گئی بچے بھی ہو گئے پھر اور بڑا ہوا 40 سال کا ہوا اب بچے بھی بڑے بڑے ہونے لگے کچھ بچیوں کی شادی بھی ہو گئی اب ناتی نتنی بھی ہو گئے نوازے بھی ہو گئے پوتے پوتیاں بھی ہونے لگے اب تو بس ایک ہی ایک ہی دل کا ارادہ ہے کہ خوب دھیر سارا پیسہ ہو جائے اور دھیر سارا میرا پریوار بڑا ہو جائے میرے بچے میرے پوتے میرے نوازے جب میرے سامنے آ جائیں تو مجھے لگے کہ میرا کتنا بڑا کمبہ ہے میرا کتنا بڑا پریوار ہے وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَاتِ میرے بندوں جب تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو تو اب تمہاری زندگی کا بس ایک ہی مشن ہے کہ دھیر سارا مال ہو جائے اور دھیر سارے بچے اور آل و اولاد ہو جائیں کَمَسَلِ غَيْثٍ آجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِ جُو فَتَرَاهُ مُسْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا میرے بندوں جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین سے جو پہنوار نکلتی ہے وہ پہلے ہری بھری ہوتی ہے وہ پہلے ہری بھری ہوتی ہے پھر وہ پیلی ہونے لگتی ہے پھر وہ پکنے لگتی ہے اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب کھیت کو کٹ دیا جاتا ہے دھان کے کھیتوں کو کٹ دیا گیا پورا میدان صفحہ چٹھو گیا میرے بندوں ایک دن تمہاری زندگی کی فصل بھی کٹ جائے گی ایک دن تمہاری جوانی ڈھل جائے گی ایک دن تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا تمہاری دولت ختم ہو جائے گی تمہارے بدن کی طاقت ختم ہو جائے گی تم کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاؤ گے اب آ جائیے آپ واپس قرآن کے تیس میں پاک اللہاکم التکاسر میرے بندوں تم کو غافل کر دیا ہے کسرت کی چاہت نے زیادہ مال کمانے کے چکر میں زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں زیادہ طاقت کے نشے نے زیادہ حکومت کے نشے نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے اوہ پیسہ کمانے والو پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا اتنا پیسہ تا قارون کے پاس قرآن کہتا ہے وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّا مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِلْعُصْبَا اتنا خزانہ تا قارون کے پاس اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے قارون جب کپڑا پہن کر کے نکلتا تھا جب سج سمر کر کے نکلتا تھا تو قارون کی قوم کے لوگ کہتے تھے یا لئی تلنا مسلمہ اوتیا قارون کاش ہمارے پاس بھی اتنی دھن دولت ہوتی ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا کپڑا ہوتا ہمارے پاس بھی قارون کے جیسی دولت ہوتی